نیکس ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں اس میں اب ہمارے پاس ہے what is file processing system ہم نے file types پڑھ لی ہم نے file کی storage پڑھ لی organization کیا ہے storage media کے اوپر کس طریقے سے store کرتے ہیں اب store کرنے کے بعد کس طرح سے ان کو retrieve کرتے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھ لیا ہے اب ہمارے پاس جو نیکس چیز ہے وہ ہے file processing system کیا ہے اثر میں processing کس طرح سے ہوگی اور کیا جو ہمارے problems کیا تھے traditional file processing کے اندر اب آپ یہ سوچیں کہ ہمارے پاس یہ جیسے انہوں نے ایک bank کا system دکھائے ہوئے for example آپ اس کو consider کر لیں یہ bank کا system ہے یا پھر آپ اس کو یہ consider کر لیں کسی department کا کوئی بھی organization ہے جس کی یہ ہے اب اس نے کیا کیا ہوئے for example دیکھیں کہ ہم نے ایک organization ہے اس کی ہم نے مختلف چیزیں جو ہے اپنے computer میں رکھی ہوئی ہیں لیکن کس طریقے سے رکھی ہوئی ہیں مختلف files کی اندر رکھی ہوئی ہیں ایک account department ہے وہ accounts والی چیزیں رکھے گا sales والا sales والی رکھے گا اور personal والا employees کی اس نے data رکھا ہوئے different order to store اب سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ files کیوں store کی جاتی ہیں ہو کیا رہا ہے سارا data جو ہے ہم files کی اندر store کرتے ہیں was used by different organization to store and manage data the typical file processing system uses different set of files for each department in an organization the records in one file may not be related to the records stored in other files ٹھیک ہے اچھا اب ایک منہ میں آپ کو تھوڑی سی example دے دوں تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ اس کی سمجھ آجائے ٹھیک ہے یہ اسے تھوڑا سا بتا دیئے لیکن میں اس کو elaborate کرنے کے لئے آپ کو example اس طرح دیتی ہوں for example کہ file processing system میں ہمارے college کے اندر ہمارے پر computer ہے ہم نے اس کے اندر کیا کرتے ہیں جب first year کے نئے بچوں کا admission ہوا تو ہم نے admission کے سارے بچوں کا data جو ہے ایک file کے اندر رکھ دیا جتنا بھی data ہمارے پر ساتا جا رہا تھا ہم نے admission والی file میں store کر لیا بچوں کے نام ہو گئے ان کو ہم نے roll number assign کر دی ان کے addresses وغیرہ وہ کر لیا اس کے بعد اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم نے admission کے بعد ان کی ہم نے papers لی ہم نے ان کی ایک exam کی الگ سے list بنائی وہی والے بچے وہی roll number ساتھ ہم نے ان کا کیا کیا ہم نے ان کے exam کے marks لکھ لی پھر اس کے بعد ان کا ایک final result آئے وہ والی exam کی list ہمارے پاس آگئی personal details والے data کی list مطلب ہمارے پاس چار پانچ files بن جائیں گی ایک exam department کی ایک admission department کی اور ایک ویسے clerical department کی ایک ہی students کے data تین مختلف جگہ کے پر files کے اندر ہمارے پاس stored ہے سمجھ گئے اب اس طرح کرنے سے ہمارے پاس problems کیا آتے ہیں یہ اس والی چیز کو کیا کہتے ہیں traditional file approach کہتے ہیں traditional file approach کہتے ہیں ٹھیک ہے traditional file approach جو ہے اب تھوڑا سا چلے میں آپ کو یہ کر کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں میں نے مطلب میں for example میں نے college کا ایک data بنانا ہے میں نے college کی data کے لیے college data کا وہ بنایا ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے اس کے اندر جا کے کیا کیا میں نے تین folders بنا دیا میں نے تین folders کس لیے بنائی ایک بنا دیا میں نے جو admission ہوگا وہ اس کا folder ہو گیا ٹھیک ہے ایک ہمارے پاس جو ہے admission کے بعد ہمارے پاس exam کا data آنے ٹھیک ہے ایک file ہمارے پاس کہاں پہ پڑی ہوگی کس department کے پاس پڑی ہوگی ہمارے clerical clerical office میں جو آپ بچوں کی personal details ہمیں چاہیے phone numbers وغیرہ وہ پڑے ہیں اب ایک class data admission کے پاس بھی ہے cleric کے پاس exam کے آگے اب یہ data چار جگہ پہ پڑا ہوگا ہے سوچیں ہمارے پاس اس time تک مطلب اس approach کو پرانی approach کہہ رہے traditional file approach یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ مختلف department کی جو files ہیں وہ آپ مختلف جگہ پہ رکھ دیں گے admission کی جگہ پہ clerk exam library تو یہ traditional file approach ہے جو کہ پہلے use ہوتی تھی تو اس کی نقصان ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا نقصان ہے next video میں continue کرتے ہیں اس کے جو disadvantages ہیں